بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی ریویو ایکسسائز دے ڈسکس کریں گے آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر فورٹین ریشو اینڈ پرپورشن تو اس چیپٹر کی جو ہے ہم نے صرف ریویو ایکسسائز جو ہے اس کو سول کریں گے ساب سے پہلے جو ہے اپنا شارٹ سلیبس کے اکارڈنگ جو ہمارا ایل پی ہے اس کے مطابق ہی کریں گے تو اس کے اندر جو ہمارے پاس کوئیسنز ہیں وہ کوئیسن نمبر ٹو یہ ڈیفینیشنز کرنی ہے آپ نے کوئیسن نمبر ٹھری اینڈ کوئیسن نمبر فائیو سیکس تو یہ چار کوئیسن ہیں جو ہم نے یہاں پر سول کرنے ہیں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے ریشو پرپورشن کانگرنٹ ٹرائی انگل سیمیلر ٹرائی انگل یہ چار ڈیفینیشنز ہیں اپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں تو ریشو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ سمری سے بھی کر سکتی ہیں ریشو کیا ہوتی ہے دو مقداروں کا تعلق آپس میں ان کا جو تعلق ہے اسے ہم ریشو کہتے ہیں کہ کوئی مقدار کوئی قوانٹیٹی کس سے کتنی لیس ہے یا گریٹر ہے ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے تو ڈیفینیشن اس کے آپ دو ریشو بیٹوین ٹو الائک کانٹیٹیز ٹو الائک کانٹیٹیز is ڈیفائنڈ ہے ای ریشو بی is equal to اوور بی where a and b are the elements یا انہیں terms بھی کہہ سکتے ہیں نیکس ڈیفینیشن پرپورشن پرپورشن is defined as equality of two ratios دو ریشوز کی برابری کا جو تعلق ہے اسے ہم پرپورشن کہیں گے نیکس ڈیفینیشن ہے کانگرنٹ ٹرائینگل کانگرنٹ ٹرائینگل یعنی متماسل مسلسیں دو مسلسیں آپس میں برابر برابر مسلسیں تب ہوں گی two ٹرائینگل their corresponding sides are equal یا کانگرنٹ and corresponding angles are کانگرنٹ کہ متناظرہ ارکان اور متناظرہ sides جو ہے وہ اگر برابر ہوں تو دو ٹرائینگل بھی آپس میں کانگرنٹ ہوں گی similar triangle two triangles are set to be similar if they are equal angular کہ ان کا angle same ہو اور ان کی sides جو ہیں وہ پرپورشنل ہو یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ similar triangle two triangles are set to be similar triangle if they are same in shape and different in size کہ جن triangle کا size جو ہے وہ different ہو اور shape جو ہے وہ same ہو تو وہ similar ہوں گی متشابہ ہوں گی اور کانگرنٹ متناظرہ جو ہیں کہ shape بھی same ہو اور ان کی جو size جو ہے وہ بھی same ہو تو اس کی اب یہ for example دو ہمارے پاس ٹرائینگل ہیں suppose ایک ٹرائینگل ہے ہمارے پاس یہ right angle triangle ہے اور next triangle ہے یہ دونوں ترائینگل ہیں دونوں equal ہیں اور اگر اس طرح سے ہمارے پاس ایک triangle ہو next triangle ہے یہ دونوں ترائینگل جو ہیں یہ similar تو ہیں congruent نہیں ہے shape ان کی same ہے لیکن size مختلف ہے تو یہ similar triangle ہوں گے ہوں گے اور یہ similar ہم سیمبل یوز کرتے ہیں وہ یہ جو ہیٹ ہے اس کے لئے یوز کریں گے اور congruent کے لئے ہم سیمبل یوز کریں گے equal اور اس کے اوپر یہ ہیٹ لگیں گے تو یہ دو triangle congruent ہیں اور یہ جو triangle ہیں دو یہ similar triangle ہیں next ہمارے پاس questions ہے question number 3 ہم نے discuss کرنا if triangle lmn یہ triangle دی lmn shone in the figure figure کے اندر دی mn parallel to pq کہ یہ جو mn ہے اور pq یہ دونوں ایک دوسرے کے parallel ہیں متواضی ہیں یہ دونوں measurement of lm lm ہمارے پاس دیا ہوا ہے 5 cm measurement of lp 2.5 cm measurement of lq یہاں سے یہاں تک یہ length ہے 2.3 cm then find measurement of ln یہاں سے لے کر ہم نے یہ length find ln length تو سب سے پہلے یہاں پر ہم جو ہے جو جو ہمیں given ہے یہ دو triangle ہیں similar triangle measurement of lm is equal to 5 ایک triangle ہمارے پاس ہے lp q یہ triangle ہے اور دوسری lmn دو ہیں lm 5 cm دیا ہوا lp 2.5 cm lq 2.3 cm measurement of ln ہم نے find کرنی ہے we know that اب ان کی ہم جو ہے اپس میں ratio دیکھیں گے ان کا proportional دیکھیں lp اور lm جو ہے یہ آپ میں proportional ہیں lp جو ہے ایک triangle کی side ہے اور lm جو ہے دوسری triangle کی side ہے تو lp ratio lm ratio form میں کریں یا اگر fraction form میں کریں تو divided by lm لکھیں is equal to اسی طرح سے lq جو ہے یہ ایک triangle angle ہے to lq اور ln بھی پرپورشنل ہیں values put کر دیں measurement of lp 2.5 cm unit بھی ساتھ لکھیں lm جو ہے 5 cm lq 2.3 cm اور ln جو find کر ln move کر دیں divide ہو رہے multiply ہو جائے 2.5 multiply ہو رہے divide ہو گیا اور 5 divide ہو رہے right side پر shift کریں گے تو multiply ہو جائے جب ہم اسے simplify کرتے ہیں 2.3 multiply 5 divided by 2.5 is equal to 4.6 cm اس کا مطلب measurement of ln جو ہے 4.6 next اسی کا second part measurement of lm is equal to 6 cm اب lm ہمارے پاس دیا ہو 6 cm and lq is equal to 2.5 cm measurement of qn 5 یہ measurement ہم نے find کرنی lp تو سیم اسی طرح سے ہوگا یہ ہمیں پتا ہے کہ ln جو ہے یہ equal ہوگا lq plus qn یعنی یہاں سے لے کر یہ جو پوری side ہے lq اور qn کو اگر add کریں تو measurement of lq plus measurement of qn 2.5 plus lq 2.5 دیا ہو ہے اور qn جو ہے know that we ہم یہاں پر proportional apply کریں کہ measurement of lp اور lm آپ پر پورشنل ہیں lq اور ln اور values پوٹ کر دیں lp جو ہے وہ ہمارے پاس یہ find کرنے lm 6 سینٹی میٹر پوٹ کر دیں گے lq جو ہے 2.5 اور ln divided by 7.5 lp find کرنے 6 move کریں گے تو multiply ہو جائے گا تو 2.5 multiply 6 divided by 7.5 تو جب ہم simplify کرتے ہیں 2.5 5 کو 6 سے multiply کریں گے اور 7.5 پر divide کر دیں تو 2 سینٹی میٹر اس کا مطلب measurement of lp جو ہے وہ آجائے گا 2 سینٹی میٹر اور یہ find کرنا چاہارے تھے next جو question ہم نے کرنا question number 5 if triangle lm n یہ triangle دی ہے lm n sean in the figure l a bisect angle l یہ جو l a ہے یہ جو ہمارے پر ray ہے angle l کو bisect کر رہی ہے then if measurement of ln ln 4 cm given lm 6 cm m n 8 دیا ہو find ہم n then find measurement of تو یہاں پر جو ہے یہ جو ہمیں پتا ہے کہ یہ l a ہے ray یہ bisect کر رہی ہے angle l کو اور ہمارے پر دو similar triangle بن رہی ہیں ایک بن رہی l m a اور دوسری بن رہی l n a ان دونوں اگر یہ similar triangle ہیں تو equal angular رہنگی اور یہ آپس میں proportional ہوں گی corresponding side جو ہے وہ proportional ہوں گی تو اس triangle میں یہ side اس کی corresponding یہ side ہے تو ان کو آپس میں proportional لیں گے یعنی ratio form میں fraction form میں تو یہ ہمارے پاس آئے گا measurement of m a over آ جائے گا measurement of a n اسی طرح سے is equal to measurement of ml یہ جو ml ہے یہ equal آ جائے گا measurement of l n equally ratio form میں values put کر دیں کہ l m 6 cm دیا ہو 6 دیا ہو اور l n 4 دیا ہو دو پر divide کر دیں گے دونوں کو 2 3 6 2 2 4 تو measurement of m a بھی ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ value ہے یہ 8 ہے یہ نہیں پتا کہ a m کتنے ہے اور an کتنے تو یہاں پر m a کی value find کریں an move کر دیں کہ multiply ہو جائے گا measurement of m a plus an is equal to 8 یہ ہمیں پتا ہے یہاں یہی سے find کریں گے جب question 1 اور 2 کو دیکھتے ہیں تو m a کی value یہاں پر ہمارے پاس ہے پڑ یہاں replace کر 1 رہ جائے گا ان دونوں کو جب add کرتے ہیں fraction form 5 by 2 an ہو جائے گا is equal to 8 an find 2 multiply ہو جائے اور 5 divide تو a 2 16 over 5 divide جب کرتے ہیں تو 3.2 centimeter an کی value ہمارے پر 3.2 centimeter یہ ہم put کر دیں گے equation 1 میں equation 1 میں 3.2 3 plus 3.2 is equal to 8 اب m a find 3.2 ادھر move کر دیں کہ minus ہو جائے گا 4.8 m a ki value جو ہے وہ 4.8 آ جائے گی اور na ki value یا an ki value جائے 3.2 اور دونوں کو add کرتے ہیں یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے m a یہ ہمارے پاس آئے 4.8 ہم add کرتے ہیں تو 8 یا پہ تو next پھر ہم نے اس کا کرنا question number six in iso triangle pq are shown in the figure iso triangle is two sides are two angles are two sides are equal find the values of x and y iso iso triangle triangle iso two corresponding sides equal to measurement of pq is equal to measurement pr ہو گا pq iso to pr pq ki value measurement 10 centimeter pq 10 centimeter دیا ہو ہے pr x iso equal to 10 centimeter آ جائے گا اسی طرح ایک triangle ہمارے پاس ہے pq t second triangle p r t تو ان کی corresponding sides بھی equal ہوں گی y iso to 6 centimeter تو یہ x اور y کی 14 یہ آپ کے پاس یہ چار questions آپ نے اچھی طرح سے ان کو کرنا ہے اور یہ definition بھی کرنی ہے یہ important questions ہیں ان کو لازمی کرنا ہے اگر بھی مسئلہ ہو تو آپ contact کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت اللہ حافظ